منارہ پاکستان تو ان کے پردادے بھی نہیں مر سکے جو تحریکلہ بینگ نے بڑھ دیا ہے یہ پاکستان کا غردار آدمی ہے ملک کا ڈاکو ہے اور ملک کا چور ہے میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا جنت کا ٹکٹ کے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا جو جلسے میں آئے گا یہ آپ نے تو خبر سنی ہے نا ٹی ایل پی والے ہیں لبیک والے ہیں ان کو آگے آنے دیا جائے اور ان کو نہیں آنے دیا جاتا دینی جماعتوں کو بالکل آگے بھی پٹرول اور نیچے آئے گا پٹرول تو عالمی منڈی میں سستہ ہوا تو وہ تو مجبوری تھی گورنمنٹ نے کرنا ہی کرنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں اخر مر آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی ناظرین منارے پاکستان پر 21 اکٹوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو سٹیج تیار ہو چکا ہے نون لی کی جانب سے یہ جلسے کی تیاریاں ہیں اور اس وقت بلکل جو آپوزیٹ اس کے سامنے جو پول ہے یہاں اس وقت موجود ہوں کہا یا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ائرپورٹ سے براستہ یہاں پہ جو ہے آئیں گے یہاں پہ بہت بڑا خطاب ہوگا پورے لاہور میں فلیکسیں لگا دی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلیکسوں پہ لکھا ہے پھر سے ٹھیک کرے گا نواز شریف معیشت کو سوارے گا گروت کو مٹائے گا تحریک رقم ہوگی نہیں کیوں کیونکہ تحریک ہے لبائک اس طرح تحریک ہے اچھا انہوں نے تحریک اس طرح کی جمعائی ہوئی یہ منارہ پاکستان تو ان کے پردادے بھی نہیں بھر سکے جو تحریک اللہ بیگ نے بھر دی ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا الحمدللہ اس ٹائم جو عوام کی آواز ہے وہ ٹی ایل بی ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ چورٹا کل ٹیرے ملک کو کھا گیا سارے نہیں نہیں ابیوز نہیں تھوڑا سا دائرے میں بات کریں پھر سے سب ٹھیک کرے گا وزیر اعظم نواز شریف سر میں آپ کو بتا دوں ایک بات سر عوام کا پیسہ سب عوام کا پیسہ لوٹ کے عوام مر رہی ہے لوٹ رہی ہے اور یہ بھروت میں پیس رہی ہے اور پورے لہور میں آپ کہتے ہیں کھر بھر میں لگ گیا کھر بھر میں لگ گیا یہاں میں غریب بندہ ایک روٹی خریدنے میں پریشان ہیں اور یہ بندے جگہ جگہ پہ پیسہ کر چکا رہے ہیں کن کا اپنے گھر چلے کیا رہے ہیں نہیں لے کے سر عوام کا ہی پیسہ کیا دکھایا جا رہا ہے اس جلسے سے اس کی کوریج کرنے سے ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نواز شریف آ رہا ہے نواز شریف کے آنے سے ادھر قدم رکھنے سے کوئی بہتری نظر آ رہی ہے سر دیکھیں ہم میں پاکستانی الحمدللہ ہمارا مرنہ جنہ پاکستان کے ساتھ ہے ہمارا ہم نے تو اتنی مرنہ جنہ ہے مرنہ جنہ لیکن یہ بندے ہیں یہ بندے آتے ہیں چلے جاتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں جب ان کو پتہ رکھتا ہم پاکستان میں نقصان ہیں کہ باہر چلے جاتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سار یہاں پہ جو پاکستانی کو سمجھتا ہے کہ میں پاکستانی ہیں وہی پاکستان کے لیے بہتر کر سکتا ہے درواز کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے کوئی بہتر نہیں کوئی بیغام کوئی بات جو ابھی تو کل جلسہ ہے کیا لگتا ہے یہ جلسے میں کراؤڈ ہوگا بھرے گا تاریخ رکم کرے گا یا فلاپ جلسہ ہوگا سر بات بتا کیا ہے عوام ہے عوام ایک ہے جنت کے ٹکٹ کے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا جو جلسے میں آئے گا یہ آپ نے تو خبر سنی ہے نا کیا کہتے ہیں کیا یہ چیزیں صحیح ہیں آپ ہی جانے ہیں نا جنت چک نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس دستے نا کیوں کہا یہ گیا کہ جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا جو جلسے میں آئے گا کیا یہ خبر درست ہے کس نے کہا بھئی ایک خبر چلی تھی بلکل جی خبر چلی ہے ایک ایمین نے تھے انہوں نے کہا آپ کو تصدیق کے لئے وہ بھی میں بتایا یار ایسا تو نہیں ہوتا نا بھئی جنت کی ٹکٹ آئے بھی مل جاتی ہے سکونر مل جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے یار جی فیر کیا کہتے ہیں سوال تو میرا حق ہے آپ نے جواب دینا تحمل سے دیں ہم پیار سے کریں گے بات تحمل سے کریں گے آپ کا پوائنٹ آو ڈو لیں گے میرا پوائنٹ آو ڈو ہوگا دیکھیں میڈیا پر جو چیز ہائپ چل رہی ہیں ہم تو سوال کریں گے آپ بتائیں کتنا کراؤڈ ہوگا یہ بتائیں یہ تو ٹھیک ہے یہ جلسہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پولیٹیس ایک سائٹ پہ آئے نواز شریف آئے گا اور یہ آپ نے لکھا ہے کہ محشید بہتر ہوگی سب سے ٹھیک سب ٹھیک کرے گا کیا پی ٹی ایم کے پانچ سالہ دور میں آپ کو لگتا تھا سب ٹھیک ہوا ٹھیک تھا محشید بہتری کی طرف آئے گی ہوئے گی پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ دو آر تیرہ میں بھی کیا پاکستان نے جب میاں صاحب تھے دو آر تیرہ میں مجھے یاد ہے میں نے ہوش پکڑی تھی میرے سکول میں ایلیکشن ہوئے تھے دو آر تیرہ میں میاں صاحب آئے تھے تو انشاءاللہ پانچ سال میں ترقی کر گیا تھا پاکستان بلکل جی آپ بتائیں سب ٹھیک کرے گا وزیر اعظم نواز شریف بہتری ہے بلکل صحیح کرے گا جب تک یہ تھا تو پورا ملک سب جتنے عوام بھائی ہیں منشید کا پائیہ چل رہا تھا گھر میں روٹی اچھی آ رہی تھی جب یہ بے غیرہ دوسرے لوگ آئے ہیں نا ڈیٹھ سوروے والا گھیپ چھ سوروے ہو گئے تب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب آئے گا تو انشاءاللہ تلللیٹ پھر کم ہو انشاءاللہ چل رہے ہیں کیسے حلات ہیں ایک وری پیش سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ ایک چیز نوڑ کرو جب نواشیب کی کمہ دی پٹرول گیا تھا اس کے بعد منانہ آیا اس نے بھی اچھا گام گیا کوئی بات نہیں سکتا اب مجھے یہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں سب سے پہلے میں کہیں کس نے کی ہے یہ آپ عوام بتائیں مزنے کی ہے منانہ آنے کی ہے اب یہ نیچے آرہ مجھے بتا میں بتا یہ آرہی ہے نا میرا لگوٹی یہ آرہی ہے یہ آرہی ہے کیا ہوا بتائیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بھائیو اصل میں نواز شریف پاکستان میں آرہا ہے اور جو لوگ نواز شریف کا نعرہ لگانے والے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان کا غردار آدمی ہے ملک کا ڈاکو ہے اور ملک کا چور ہے میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا میں ساری زندگی مانگتا رہا ہم نے لوہا سے دیکھو جب بمپئی ٹیک جو ابھی بات سننا ابھی دیکھو پاکستان کو گریلسٹ میں پسانے والا اور گریلسٹ میں لے کر آنے والا میاں محمد نواز شریف تھا یہ ملک کا غردار آدمی آج آرہا ہے لوگ اس کا استقبال کرنے لگے ہیں بھائی اس کا استقبال کرنا ایسے ہے جیسے عمرے کا اور حج کا ہے بھائی یہ رانہ سنانولا نے بھی کہا ابھی ایک بندے نے کہا خدا کے لئے آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا دشمن نہیں میں آپ ہمارے بھائی ہیں چاہے آپ نون لیگ کے ہیں چاہے آپ پی ٹی آئی کے ہیں آپ تھوڑا سا جھرہا گھور کریں پوری دنیا کا کفر پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے عباد ذہن میں رکھنا اور ان کا ٹرگٹ پاکستان ہے کیونکہ پوری دنیا میں آٹمی قوت پاکستان ہے اور جہادی قوت بھی پاکستان ہے اور ہماری آرمی پاک آرمی یہ پوری دنیا میں مانی جانے والی آرمی ہے پورے لہور میں بیانے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے کموشیس سمل سکتی ہے یہ سمل سکتی ہے انشاءاللہ کیسے سمرے گی وہ انشاءاللہ اچھا کریں گے اگر جو مہنگائی ہوگی اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اچھا پہلے جو حکومت پی ڈی ایم کی تھی کیا لگتا تھا مہنگائی کنٹرول ہوئی اس ٹیم تو مہنگائی پہلے مران خان نے بہت زیادہ کر دی تھی اس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں ہو اس بار انشاءاللہ نواز شریف آ رہا ہے اس بار انشاءاللہ ہو جائے گی کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کے ادھر قدم پاکستان میں آئے اس کے ساتھ بھی مہنگائی ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی کیسے ہوگی یہ ذرا بتائیں ابھی اس کا آنے کا پتہ ہی چلا تو پٹرول بھی نیچے آ گیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بھی پٹرول اور نیچے آئے گا پٹرول تو عالمی منڈی میں سستہ ہوا تو مجبوری تھی گورنمنٹ نے کرنا ہی کرنا ہے ساتھ ڈالر بھی دیکھیں ابھی کدھر آ گیا ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے ڈالر بھی آپ دیکھ لیں ابھی ساتھے تین سو کا بھی کرا آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے کے سمرات نظر آ رہے ہیں یہ نواز شریف کی وجہ سے ہیں ہاں یہ سب نواز شریف کی وجہ سے ہیں کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے معیشیت سمرے گی پھر سے ٹھیک کرے گا نواز شریف انشاءاللہ ضرور ہوئے گی یہ دیکھو پورے پاکستان میں ان کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہوتے رہے گا یہ دل سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے تو پہلے جو ہے تین دور آئے ہیں نواز شریف کے اس وقت کیا حالات بہتر رہے تھے حالات پہلے صحیح نہیں تھے اب صحیح ہے پانچ شیس سال میں بارہ سال میں صحیح ہوئے ہیں